بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر ویورز آج کی یہ ویڈیو کٹاگری بی یعنی فارماسی سسٹم والوں کے لیے ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے کٹاگری بی والوں کے لیے ایک لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسی سلسلے میں میں چار پانچ لیکچرز پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں پچھلے لیکچرز میں ہم نے فارماکو بنوزی والا جو چپٹر وہ شروع کیا ہوا تھا اس میں الکلائیڈز والا ٹوپک جو ہے وہ اپنا ڈسکس کر رہے تھے الکلائیڈز میں ہم نے ایفیڈرا کے بارے میں لاس جو لیکچرز میں پڑھا تھا آج کا جو لیکچر ہے وہ بیلا ڈونہ کے بارے میں بیلا ڈونہ بھی الکلائیڈز کے گروپ میں آتا ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کافی سارے دوست مجھے واتس ایپ پہ پرسنال میسج کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ویڈیوز کے لنکس جو ہے وہ بیجے آج میں ہم کو اس ویڈیو کے طرح بتاتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب کے چینلوں کو سبسکرائب کریں ساتھ جو ہے بیل کا آئیکن اس کو دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفکیشن ملے اور آپ کیٹاگری بھی کی کوئی بھی جو ویڈیو ہے کوئی بھی لیکچر وہ میسے نہ کر سکیں تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب میں اپنے مبائل کا کیامرہ بک کی طرف کرتا ہوں اور آپ کو بیلہ دونہ کے بارے میں اتاتا ہوں جی سٹوڈنٹس بک آپ کے سامنے ہے تو آج ہم بیلہ دونہ کے بارے میں پڑھیں گے تو اس نے لکھا ہے کہ بیلہ دونہ کا نباتاتی سرچشمہ اٹروپا بیلہ دونہ ہے یہ جو لفظ نام ہے نا اٹروپا بیلہ دونہ یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے جیسے ہی آپ کے مائنڈ میں بیلہ دونہ کا نام آئے تو ساتھ ہی آگے آنے سے یہ اٹروپا بیلہ دونہ یعنی بیلہ دونہ کا نباتاتی سرچشمہ اٹروپا بیلہ دونہ ہے یعنی اٹروپا بیلہ دونہ جو ہے وہ پودے کا سائنسی نام ہے اس سے بیلہ دونہ حاصل کی جاتی ہے تو اس پودے کے دو حصے دعا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ایک خوشک پتے اور پھل یا پھول کا شاخوں کے ساتھ اوپر کا حصہ اور دوسری خوشک جاد یعنی اس کے دو حصے میں سے جو دعایاں حاصل کی جاتی ہیں ایک خوشک پتے پھل پھول اور شاخوں کا اوپر والا جو حصہ اور دوسرے نمبر پر خوشک جاد یعنی اس کی جادوں کو نکال کر خوشک کیا جاتا ہے اور اس سے پھر دعایا حاصل کی جاتی ہے آگے اس نے لے گا کہ پتے 0.35 0.35 فیصد اور جاد جو ہے وہ 0.45 فیصد سے زیادہ الکلائیڈز فرام کرتے ہیں یعنی پتوں میں 0.35 فیصد اور جڑوں میں 0.45 فیصد سے زیادہ الکلائیڈز موجود ہوتے ہیں بیلا ڈونا کے بیلا ڈونا کا پودا برطانیہ جنمنی انڈیا اور امریکہ میں کاشت کیا جاتا ہے آپ نے اصل میں نا یاد اس طرح کرنا ہے کہ جو بھی اس نے یہ لائن اس کا مطلب تعرف کروایا چیز کا اس کے ساتھ اس چیز کا نام ضرور آپ نے ساتھ یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ بھولے نا کیونکہ یہ پودے کہاں پائے جاتے ہیں یہ سب میں اس نے لکھا ہوا ہے تو لوگ جڑکے جو اکثر اس میں بھول جاتے ہیں مکس ہو جاتا ہے کہ بیلا ڈونا امریکہ میں پائے جاتا ہے یا اوپی ام پائے جاتی ہے تو اس طرح آپ نے یاد جو کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیلا ڈونا کا پودا برطانیہ جنمنی انڈیا اور امریکہ میں کاشت کیا جاتا ہے پھر آگے پھر آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے بیلا ڈونا صدا بہر جہا رہی ہے اس نے تو صرف لکھا نہیں صدا بہر جہا رہی ہے کہ یہ سارا سال جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے تو آپ نے اس طرح یاد کرنا ٹروپا بیلا ڈونا صدا بہر جہا رہی ہے اس طرح آپ کو نا بھولے گا نہیں ایک میٹر تک لمبی ہوتی ہے جڑ یہ بی سے پودے کی افضائش ہوتی ہے یعنی کہ اس کی جڑ کو لے کر اسے آگے بھونے سے بھی اس کی جو ہے افضائش ہو سکتی ہے اور بیج کو بھونے سے بھی اس کو پیتا کیا جا سکتا ہے ایک سالہ پودے سے عمومن پتوں کی دو فصلیں حاصل کی جاتی ہیں سال میں یعنی کہ دو فصلیں اس سے حاصل کی جاتی ہیں اور دوسرے یا تیسرے سال میں دو سے چار فصلیں حاصل کی جاتی ہیں جب پودہ دوسرے یا تیسرے سال کا ہو جاتا ہے تو پھر دو سے چار فصلیں بھی سلانہ دے دیتا ہے مسنوی حرارت پر ان جا کر پتوں کو احتیاط سے خوش کرتے ہیں تاکہ الکلائیڈز محفوظ رکھیں جب پتے ان سے اتار لی جاتے ہیں تو انہیں ہیٹ دے کرنا خوشکا لیا جاتا ہے تاکہ اس میں نمی نہ رہے اور الکلائیڈز جو ہیں اس میں وہ محفوظ رہے ہیں الکلائیڈز جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ الکلائیڈز الکلیما وہ ہیں جن میں امانو نائٹروجن پایا جاتا ہے پیچھے ہم نے الکلائیڈز کی جو دیفنیشن پڑھی ہوئی ہے سارا میں نے اس کے ڈیٹیلز کے بارے میں آپ کو بتایا ہوئے ہیں آہر میں جڑ کو بھی کھوڑ کر نکال لیتے ہیں بڑی جڑوں کو کار کر خوش کرتے ہیں اور کیڑوں سے محفوظ رکھتے ہیں اس بات کی بھی آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ محفوظ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ کیڑے مکوڑے اسے خراب نہ کریں آگے اس نے جو بیلہ ڈونہ ہے نا سب سے پہلے تو ٹروپا بیلہ ڈونہ سے ہمیں بیلہ ڈونہ حاصل ہوا اب اس نے آگے بتایا ہے کہ بیلہ ڈونہ میں دو اہم الکلائیڈز یعنی کہ بیلہ ڈونہ ہم نے حاصل کر لیا ہے اس میں دو اہم الکلائیڈز ایٹروپین اور ہائیوس سایا مین ہوتے ہیں یہ دو دوئیاں جو ہیں بیلہ ڈونہ میں مجود ہوتی ہیں یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے اب اس کے اس نے استعمال بتائے ہیں کہ بیلہ ڈونہ میں جو ایٹروپین اور ہائیوس سایا مین ہوتے ہیں ان کے استعمال کیا ہیں تو اس نے لکھا ہے ہائو سایا مین اینڈ ایٹروپی بیلاڈ ہونا بطور انٹی ایس تھامیٹک یعنی کہ بطور دمے کی دعا کے ایس تھاما کا آپ کو پتا ہونا چاہیے انٹی ایس تھامیٹک یعنی کہ دمے کی اگینسٹ یعنی دمے کو ختم کرنے کے لیے یہ دعای سمال ہوتی ہے انٹی کولینرجک میڈری ایٹک انوڈائین استعمال ہوتی ہے انٹی کولینرجک میڈری ایٹک اور انوڈائین استعمال ہوتی ہے میڈری ایٹک جو عدویات ہیں وہ وہ لیتی ہیں جو آنکھ کی پتلی کو پھیلاتی ہیں یعنی کہ جو ایٹروپین ہے اگر اس کے ڈروپس آنکھ میں ڈالے جائیں تو آنکھ کی پتلی پھیل جاتی ہے انوڈائین وہ عدویات ہوتی ہیں جو درد دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس نے لکھا ہے کہ تنو والے ازولات کو ڈیلا کرنے اور طوبتوں کو روکنے میں استعمال ہوتی ہے تنو والے ازولات یعنی کہ جو آپ کے ازولات ہیں پیٹ کے ہیں ان میں اگر تنو آجائے یا جسم کے بھی کوئی ازولات ان میں تنو آجائے تو ان کو ڈیلا کرنے کے لیے یہ عدویات جو استعمال ہوتی ہیں رتوبتوں کو روکنے میں استعمال ہوتی ہیں یعنی رتوبتیں جو آپ کی سکریشنز ہیں جو آپ کا لواب بنتا ہے اگر آپ کے سٹمک میں یا موہ میں زیادہ لواب بن رہا ہے تو اس میں بیٹروپین ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے ہائیوسائی آمین استعمال ہو سکتی ہے جس طرح بسکوپان ہے اس میں ہائیوسین ہوتی ہے تو وہ بھی سکریشن کو خوش کر دی ہے آگے اس نے بیلہ ڈونہ کے سرکاری مرکبات میں جو چیزیں جن ناموں سے اویلیبل ہیں وہ بتایا کہ بیلہ ڈونہ کے جڈ مایہ استخراج بیلہ ڈونہ تلہ بیلہ ڈونہ پلستر محرم بیلہ ڈونہ کے پتے کا مایہ استخراج بیلہ ڈونہ ٹنچر بیلہ ڈونہ استخراج شامل ہے تو یہ سارے نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بیلہ ڈونہ پلستر جس طرح آپ کو پتا ہے جسے ہم پھایا کہتے ہیں اس راکھوں والا پلستر ہوتا ہے پھوڑے پھنسیوں پہ لگانے کے لیے تو وہ بیلہ ڈونہ پلستر ہوتا ہے آپ یہ لفظ جو یاد کر لیں گے تو آپ کو بولے گا نہیں بیلہ ڈونہ پلستر اور ساتھ بیلہ ڈونہ ٹنچر مطلب دو یا تین لفظ جو ہے نا دو یا تین نام جو ہے وہ یاد کر لیں تاکہ آپ کو یہ بولیں جو آسان لگتے ہیں وہ تین نام جاد کر لیں دوبارہ میں اس کے استعمال کے بارے میں بتا جاتا ہوں جو میں نے استعمال آسان الفاظ میں لکھے ہیں کہ اس کے جو ایٹروپین اور ہائیوسائیامین کے جو استعمال ہیں وہ ہیں اجلاعات کو ڈیلا کرنے کے لیے دمہ اور پیٹ درد کے لیے انٹیکولینرجک جو ہے نا وہ دویاد وہ تھی جو پیٹ درد کو ٹھیک کرتی ہیں دمہ اور پیٹ درد کے لیے رتوبتوں کو روکنے کے لیے جس طرح اس نے ادھر بھی لکھا ہے آنکھ کی پتلی کو پھیلانے کے لیے تو یہ استعمال جو میں نے آسان لفاظ میں لکھے ہیں تو یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے یہاں تک تو وہ بیلہ ڈونا تھا آگے اوپیم ہے تو اوپیم بھی ہم آج ہی انشاءاللہ تالہ کور کر دیں اوپیم کے میں ذرا تھوڑا دیکھ لوں پہلے موبائل کا کیمرہ تھوڑا اوپیم کی طرف فوکس کر لوں اوپیم یعنی کہ افیون افیون کا تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے جسے فیم کہتے ہیں عام پنجابی الفاظ میں اس کا بہت زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں جو نشا کرتے ہیں وہ افیون کا نشا جو کرتے ہیں وہ بہت ہی کومن ہے تو اس میں اس نے لکھا کہ اوپیم افیون کا نبا تاتی منبا پیپاور سومنی فیرم ہے یہ لفظ ہے پیپاور سومنی فیرم یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے پیپاور سومنی فیرم بار بار اس لفظ کو پڑھیں بار بار یاد کرنے پھر نہیں بھولے گا افیون کا نبا تاتی منبا پیپاور سومنی فیرم ہے یعنی کہ اس کا جو نبا تاتی سرچشمہ ہے جو پودہ ہے اس کا سائنسی نام پیپاور سومنی فیرم ہے افیون ہوا سے خوشک ہونے والی دو دیا اخراجی شہ ہے جو پودے کے کچھے کیپسل کو کاٹ کر حاصل کیا جاتا ہے اس سے 9.5 فیصد سے زیادہ غیر اور بھی مورفین حاصل ہوتی ہے اوپیوم کے ایک پودہ ہوتا ہے اس میں نا ڈوڈے نکلتے ہیں تو ڈوڈوں میں سے دو دیا راستہ سا نکلتا ہے تو اسے خوش کر کے جو انا اوپیوم مفیون حاصل کی جاتی ہے اس میں اس نے نبتایا ہے کہ پودے کے کچھے کیپسل کو کاٹ کر یعنی کہ اس کو جو کیپسل ہے نا ڈوڈا سا پودے پر نکلتا ہے اس کو چیرہ دیا جاتا ہے تو اس میں سے جو راستہ نکلتا ہے نا دو دیا ٹائپ ہوتا ہے سفید رنگ کا ہوتا ہے ہلکا سفید رنگ کا نا تو اسے خوش کرنے سے وہ اوپیوم کی شکل اختیار کرتا ہے اوپیوم کی پوپی خود ایشیا کا مقامی سالانہ پودہ ہے یہ تھوڑا سا لفظ مشکل ہے میں نے آسانی کے لئے لکھا پاکستان کے شمالی حصوں اور افغانستان میں یہ کاشت کیا جاتا ہے بیج کے بونے سے کاشت کیا جاتا ہے ریتلی اور مٹی میں پیدا ہوتا ہے ریتلی زمین میں بھی ہو جاتا ہے مٹی والی زمین میں بھی یہ پودہ کاشت کیا جا سکتا ہے گرم اور موت دل آبو ہوا سازگر ہے یعنی یہ گرمیوں میں اور جو درمیانہ موسم میں موت دل یعنی کہ نہ گرمی اور نہ سردی زیادہ ہو وہ آبو ہوا اس کے لئے سازگر ہے جب کیپسل جون جولائی میں پکتا ہوتے ہیں جون جولائی جیسا کہ آپ کو پتا ہے گرمیوں کا موسم ہے اس میں اس کے کیپسل وہی جو ڈوڈے ہیں وہ پختہ ہو جاتے ہیں تب ان پر نشتر لگاتے ہیں نشتر یعنی کہ چیرے چیرہ دینا کسی چیز کو تو وہی میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ ڈوڈے کو چیرہ دیتے ہیں تب ان پر نشتر لگاتے ہیں تو سفید دودیا مایا نکلتا ہے یعنی وہ سفید رنگ کا جو دودیا مایا نکلتا ہے اس میں سے ڈوڈے میں سے اس کو خوشک اور سخت ہونے دیتے ہیں اس کو خوشک اور سخت ہونے دیتے ہیں یہ اخراجی مایا تقصیدی عمل اوکسیڈیشن پروسس کی وجہ سے سرخ ہو جاتا ہے اوکسیڈیشن پروسس جو ہم آگے جا کے ڈیٹیلز میں پڑھیں گے تو سادھے الفاظ میں یہ ہے کہ ہوا کے ساتھ جو اکسیجن ہے ہوا میں موجود ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ رییکٹ کرتی ہے دودیا جو فلیوڈ ہے تو وہ ایک پروسس ہوتا ہے اسے اوکسیڈیشن پروسس کہتے ہیں تقصیدی عمل اس کے وجہ سے اس کیا جکول ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو پھر پتوں میں لپیڑ کر بدریج خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ یہ جو فلیوڈ ہے جو دودیا مایا جو فلیوڈ نکلا ہے اس کو ہم پتوں میں لپیڑ کر خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چھوٹے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے گول گول صاحب اس کو مطلب گولے اس کے بنا لیتے ہیں اور بدریج خوشک ہونے دیتے ہیں اس کو پھر خوشک ہونے دیتے ہیں پھر گوند کی شکل میں بزار پنچاتے ہیں جب یہ اچھی طرح خوشک ہو جاتے ہیں تو بزار میں فروخت کے لیے یہ پنچا دیا جاتا ہے جی اگلے صفحہ پہ آجائیں صفحہ نمبر ایک سو چوبیس اس میں اس نے لکھا کہ افیون میں پچی سے زیاد مختلف الکلائیڈز موجود ہوتے ہیں الکلائیڈز وہی الکلینما جس میں ہائیڈرو جن اور میں نو نائٹروجن پایا جاتا ہے نو نائٹروجن پایا جاتا ہے تو اس میں مورفین پیپورین اور نکوتین کے علاوہ دیگر الکلائیڈز تھوڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں مورفین جو ہے نارکوٹیک انلجازگ ہے جیسے آپ کو پتا ہے انجیکشن مورفین کہتا ہے یہ نارکوٹیک انلجازگ وہ عدویات ہوتی ہیں جو درد کو روکتی ہیں اور ساتھ میں اس سے نشہ بھی ہوتا ہے کوڈین جو ہے یہ ایک درد کی دعا ہے اکثر عدویات میں کوڈین جو ہے وہ موجود ہوتی ہے جو یہ لفظ ہے نا پیپی ویرن تو اصل میں انگلیش میں پیپا ویرن جو نام ہوتا ہے تو اردو میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ خون کی نالیوں کو پھلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور نکوٹین جو آپ کو پتا ہے سگرٹ میں تماغوں میں پائی جاتی ہے اور یہ آپ کے جو دماغ اس کو سٹیمولیٹ کرتی ہے آپ کے جو اصحاب ہیں ان کو سٹیمولیٹ کرتی ہے اب اس نے آگے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے افیون بنیادی طور پر مرکزی اسبی نظام پر اثر انداز ہوتی ہے مرکزی اسبی نظام جو آپ کا دماغ ہے اصحاب جو ہوتے ہیں نا آپ کے نروس سسٹم جو آپ کے نرز ہیں جو دماغ سے مختلف پیغامات کو جسم تک لے کے جاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں دماغ کی طرف جو نروس سسٹم ہیں ان کو ہم اصحابی نظام کہتے ہیں تو مرکزی اسبی نظام یعنی کہ مرکز جو ہے مرکز آپ کا دماغ ہے تو مرکزی اسبی نظام جو ہے وہ یہی آپ کا دماغ یعنی یہ فیون آپ کے مرکزی اسبی نظام پر اثر انداز ہوتی ہے یہ پہلے تحریک دیتی ہے یعنی یہ تھوڑا سا اس کو پہلے نظام کو تحریک دے گی تحریک یعنی کہ اس کی حرکت تیز کرے گی اسے ایکٹیو زیادہ کر دے گی پھر اسبی رد عمل کو کمزور کر دیتی ہے یعنی پہلے تحریک دیتی ہے پھر اسبی رد عمل کو کمزور کر دیتی ہے یعنی کہ جو آپ کے برین نے آگے سے ایفیکٹ کرنا ہوتا ہے رسپونس دینا ہوتا ہے اس کو کمزور کر دیتی ہے تو اسی وجہ سے جب آپ کے برین کا جو نظام ہے اصحاب ہیں وہ آپ کے جو پیغام کا نظام ہے اسے کمزور ہو جائے گا تو جو درد جو ہے وہ ایسے رک جائے گی دماغ کو فیلمز جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی تو آپ کے جسم کی دردیں وغیرہ جو ہے نا وہ رک جائیں گی جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ نارکوٹک انیلجیزک ہے نشاور ادویات ہے تو جب اسبی رد عمل کو کمزور کرے گی نا تو اصحاب کو درد کا پیغام کم ہونے کی وجہ سے نا آپ کو تکلیف جو ہے جس میں کمی واقع ہو جائے گی یہ دعفے درد انیلجیزک انیلجیزک جو ہے دعفے درد ادویات ہوتی ہیں مسکن نشاور یعنی نارکوٹک جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے مسکن نشاور نارکوٹک سے طور پر کام کر دی ہے یہ آنتوں کی زیادہ حرکت کو روکتی ہے آنتوں کی زیادہ حرکت سے مراد جس طرح موشن لگ جاتے ہیں نا تو پیٹ میں بل سے پڑتے ہیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیٹ میں وٹر پھیر رہا ہے تو یہ جو آنتوں کی زیادہ حرکت کی وجہ سے پیٹ میں بل پڑتے ہیں تو اوپیم کی استعمال سے یعنی اس کا جو مورفین ہے اس کے استعمال سے جو آپ کی آنتوں کی زیادہ حرکت ہے تیز حرکت ہے وہ سست ہو جائے گی اس سے کونسٹیپیشن بھی باز کت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس نے لکھا کہ آنکھوں کی پتلی کو سکیڑتی ہے یعنی اگر آپ مورفین کا انجیکشن لگائیں گے نا یا کوئی شخص افیون کھائے گا تو اس کی جو آنکھوں کی پتلی ہے وہ سکڑ جائے گی یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے یہ اکثر ایم سی کی ازا جاتا ہے کہ اوپیم آنکھوں کی پتلی کو پھیلاتی ہے یا سکیڑتی ہے تو آنکھوں کی پتلی کو یہ سکیڑتی ہے پیچھے ہم نے ایٹروپین کے بارے میں پڑھا تھا وہ آنکھوں کی پتلی کو پھیلاتی ہے اور یہ اوپیم آنکھوں کی پتلی کو سکیڑتی ہے آگے اس نے اس کے سرکاری مرکبات کے بارے میں نام بتائیں یہ کافی مشکل سے ہیں آپ کو یہ زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ نے دو یا تین نام یاد کرنے ہیں جس طرح میں نے لکھا اوپر تینچر اوپیم اور مکسچر پیکٹوریلس دو نام آپ یاد کر لیں اس کے سرکاری مرکبات میں سے تینچر اوپیم اور مکسچر پیکٹوریلس اس کے علاوہ جو آپ کو نام آسان لگے وہ ایک ادھا اور نام جو ہے آپ نے یاد کر لینا ہے یہاں تک اوپیم والا کوئیسن تھا آگے ہے کچھلا یعنی ناکس و مکا تو میرا خیال ہے یہ بھی آج ہی کور کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے جو الکلائیڈز ہیں وہ ادھا آج ختم ہو جائیں گے آگے ہمارے گلائیکو سائیڈز یعنی شکر ماں والا ٹوپک شروع ہوگا تو نیکسٹ لیکچر میں وہ کور کریں گے تو کچھلا ناکس و مکا اس کے بارے میں بھی ماں کو بتاتا ہوں ہم تھوڑا سا موبائل اس کے اوپر فوکس کر لوں میں جی یہ ہے کچھلا یعنی ناکس و مکا کچھلا سٹرکنس ناکس و مکا سٹرکنس ناکس و مکا یہ جو لفظ ہیں یہ ہے سٹرکنس ناکس و مکا کہ خوشک پکے ہوئے بیج ہیں یعنی کہ کچھلا کا جو نباتاتی سرچشمہ ہے وہ سٹرکنس ناکس و مکا ہے ان میں ایک اشاریہ پندرہ فیصے سے کم سٹرکنین نہیں ہوتی ٹھیک ہے ان میں ایک اشاریہ پندرہ فیصے سے کم سٹرکنین نہیں ہوتی یعنی اس سے زیادہ ہو سکتی ہے پودہ چھوٹا درخت ہوتا ہے پودہ لمبائی میں آٹھ میٹر ہوتا ہے یہ آپ نے پھر وہی یاد کرنا ہے کہ کچھلا کا پودہ جو ہے ناکس و مکا کا پودہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے درخت ہوتا ہے اور ناکس و مکا کے درخت کی جو لمبائی ہے وہ آٹھ میٹر ہوتی ہے پودہ اسٹریلیا سیلون کمبوڈیا اور انڈریا میں کسر سے ہوتا ہے ان ملکوں کے رہنے والے اس کے پکے پھلوں کو جمع کر کے گودے سے بیج نکال کر سورج سے خوش کرتے ہیں بیجوں کو سائز کے مطابق چونا جاتا ہے اور پیکٹو میں بند کر دیا جاتا ہے یعنی کہ جین ممالک میں یہ ناکس و مکا کے پودے ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں تو انہوں ممالک کے لوگ اس کے پکے ہوئے پھلوں کو اس کے جو پھل پک جاتے ہیں اس کو جمع کر کے گودہ جو ہوتا ہے نا اس پھلوں کے اندر ان کے اندر بیج ہوتے ہیں تو وہ بیجوں کو نکال کر سورج کی روشنی میں پھوش کرتے ہیں آگے اس نے نکل بیجوں کو سائز کے مطابق چونہ جاتا ہے اور پیکٹوں میں بند کر دیا جاتا ہے یعنی کہ جو چھوٹے بیج ہیں ان کو علیدہ بند کر دیا جاتا ہے بڑے بیجوں کو علیدہ درمیانے سائز کے بیجوں کو علیدہ پیک کر دیا جاتا ہے بیج تقریباً چوڑے ہوتے ہیں بعض اوقات بقائدگی سے شکن زیادہ بہت سکت ہو جاتے ہیں یعنی یہ خوشک ہونے کے بعد کافی زیادہ سکت ہو جاتے ہیں ان کا رنگ خاکی حلقہ سرخ یا حلقہ پیلا ہوتا ہے یا آپ نے پھر دوبارہ اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے کہ کچھلا جو ہے اس کے بیج ان کا رنگ خاکی حلقہ سرخ یا حلقہ پیلا ہوتا ہے تاکہ یہ آپ کو لائن بھولے نا جسم پر بالوں کی وجہ سے بظاہر ملائم ہوتے ہیں زائقہ میں بہت تلک ہوتے ہیں یہ بیج جو ہوتے ہیں کچھلا کے تو ان کے اوپر بال ہوتے ہیں بال ہونے کی وجہ سے انہیں اوپر سے ملائم سے لگتے ہیں زائقہ میں بہت تلک ہوتے ہیں یعنی کہ کڑوے ہوتے ہیں آگے اس نے لکھا ناکس و میکہ کے بڑے الکلائیڈز یعنی کہ یہ جو ناکس و میکہ ہے کچھلا ناکس و میکہ ناکس و میکہ کے بڑے الکلائیڈز سٹرکنین اور بروسین ہیں یہ لفظ آپ نے بڑی اچھی طرح بار بار یاد کرنا ہے سٹرکنین اور بروسین نقص و مکا اور سٹرکنین ریڈ کی ہڈی کے لیے محرک ہیں شدید بیماری سے صحت یاب ہوتے ہوئے بوک کو بحال کرنے میں اس کا تلک شربت استعمال ہوتا ہے یعنی نقص و مکا اور سٹرکنین ریڈ کی ہڈی کے لیے اس کی تکلیف کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہیں شدید بیماری سے صحت یاب ہوتے ہوئے یعنی بہت زیادہ بندہ بیمار ہے اس کے بعد صحت یاب تو ہو گیا لیکن اس کی بوک جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو بوک کو بحال کرنے کے لیے اس کا تلک شربت یعنی کڑوہ شربت استعمال ہوتا ہے اس کے استعمال سے بوک جو ہے وہ لگنا شروع جاتی ہے اور آگے اس نے اور اس کے فائدے بتایا ہے یہ الکوہل کلورل ایتر یا باربیچوریٹ کے سمی پوائزنگ کفیات میں استعمال ہوتا ہے اچھا یہ چیز یہ بھی اچھے طرح سن لیں سمی پوائزنگ یعنی پوائزن ہونا جس طرح فوڈ پوائزنگ ہوتی ہے کوئی بھی چیز آپ زیادہ مقدار میں لے لیں تو پوائزن ہو سکتی ہے یا کوئی بھی چیز آپ لیں تو اس میں زہر موجود ہو تو پوائزن ہو سکتی ہے تو زیادہ تر یہ جو عدویات ہیں ان کی زیادہ مقدار جو ہے وہ پوائزنگ پیدا کرتی ہے تھوڑی مقدار کے لیے یہ جو عدویات ہیں ان کے فائد ہیں اگر یہ الکوہل کلورل ایتھر یا باربیچوریٹ ہیں ان کی زیادہ مقدار لی جائے تو یہ جسم میں پوائزنگ پیدا کرتی ہیں جسم کے لیے ایک زہریلہ اثر پیدا کرتی ہیں الکوہل وہ جو انسیزیا کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے کلورل ایتھر یا باربیچوریٹ یہ بھی سکونہ ور نشا ور مطلب عدویات ہیں تو اس کی ڈیٹیلز آگے جا کے پڑھیں گے اگر یہ عدویات زیادہ مقدار میں لے لی جائے تو ان سے پوائزن ہو جائے تو پھر ناکس و میکہ کی جو عدویات ہیں سٹرکنین اور بروسین دینے سے ان کے جو پوائزنگ وہ ختم ہو جاتی ہے آگے اس نے لکھا ہے یہ کام بسری یعنی کہ نظر میں کمی بسر بسیرت جس طرح لفظ ہے نا بسیرت کہتے ہیں اس کی بہت اعلی بسیرت کے قائل ہیں وہ شخص بہت اعلی بسیرت کے حامل ہیں بسیرت یعنی کہ اس کی نظر یہ کام بسری یعنی نظر کی کمزوری جنسی نا اہلی یہ جنسی نا اہلی تو میرا خیال ہے سب کو پتا ہوگا جنسی کمزوری جراہی کے بعد فالج میں یعنی کہ جراہی کہتے ہیں چیر پھار آپریشن کرنا جراہی کے بعد فالج میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ اگر کسی سپائنل کارڈ کا آپریٹ کیا جائے یعنی کہ کمر کی ریڈ کی ہڈی کا تو اس میں جو سات ہمارا جو اساب میں نروس سسٹم تو اس میں کوئی کمزوری ہو جائے تو اس کے بعد فالج اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ کمر کا پریشن ہوا اور اس کے بعد مریض کو فالج ہو گیا یعنی اس کے اوہ صاحب وہاں سے کمزور ہو گئے یا ڈیمج ہو گئے تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ فالج جو ہے جراہی کے بعد فالج میں استعمال ہوتا ہے چوہوں اور دیگر اسی طرح کے جانوروں کو مارنے میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ جو سٹرکنین ہے یہ چوہوں اور دیگر اس طرح کے جانوروں کو مارنے میں بھی استعمال ہوتی ہیں اس کا ایم سی گوز آ جاتا ہوتا ہے یہ آپ نے اچھی طرح یہ جو لفظ ہے نا یہ یاد کرنا ہے کہ سٹرکنین یا بروسین جو ہے وہ چوہوں کو مارنے کے لیے یا کچھ جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں کیونکہ اس کا اثر زہریلا اور قڑوا ہوتا ہے اس لئے یہ چوہوں اور دوسرے جانوروں کو مارنے میں استعمال ہوتے ہیں اب اس کے آگے پھر اس نے سرکاری مرکبات بتائیں ناکس و ممیکہ کے سرکاری مرکبات میں ناکس و ممیکہ کا اخراج ناکس و ممیکہ ایکسٹریکٹ ناکس و ممیکہ ٹنگچر ناکس و ممیکہ میا اخراج شامل ہے اس میں آپ دو یاد کر لیں ناکس و ممیکہ ٹنگچر اور ناکس و ممیکہ اخراج تو یہ یہاں تک تھا ہمارا کچھلا امید ہے آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ لگی ہوگی جتنا میں ڈیٹیلز کے ساتھ سمجھا سکتا تھا میں نے سمجھایا ہے اس سے زیادہ تو میں نہیں آپ کو سمجھا سکتا اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسے اچھی طرح یاد کریں اور آخر میں میری آپ سے ایک پرویسٹ ہے جتنے بھی آپ کے کٹیگری بی کے سٹوڈنٹس ہیں آپ کے دوست ہیں ان کو ایک تو میرے واتس اپ گروپ میں ایڈ کریں ان کے ساتھ میری ویڈیوز جو ہیں شیئر کریں اور ان سب کو کہیں کہ میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ جتنی بھی میں کٹیگری بی کی ویڈیوز بناوں وہ ان تک پہنچتی رہیں وہ بار بار گروپ میں میسیج کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بھی بتائیں کون سی ویڈیو بنائی ہے کس ٹوپک کی ہے لیکچر کونس ہے تو جو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے سے نوٹیفکیشن کے بٹن کو دبانے سے آپ کو جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا تو آپ وہ ویڈیو سن سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ناظرین اگلی ویڈیو میں ہم گلائکو سائیڈز شکرمہ کے بارے میں پڑھیں گے تو ملتے ہیں آپ سے اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ